بچوں کی ہر زدہ گھر پوری کرنی شروع کی نا تو تو پھر یہ سر پہ چڑھ جائیں گے ان کی بھلائی کی خاطر ان کو عدب سکھانے کی خاطر ان کو ہر طرح کی غزہ کھانے کا عادی بنانا چاہیے جو گھر میں پکتی ہے اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کو تھوڑا لٹکتا چھوڑ دے خود ماں موڈ آف کر لے یعنی سمجھائیں گے تو اس کی زدہ بڑھے گی بعضوں گھر نہیں سمجھاتے نا تو وہ نہ کٹ کے تو چپ چپ بھوک لے گی تو کھا لے گا یہ ہم نے بچپن میں کہا ہمیں سناتی تھی ہماری ہم بھی چھوٹے دے تھے شاید ہماری تربیت کے لیے تو یہ سناتی تھی اس طرح کی بات کہ ایک بچہ تھا تو وہ زد کرتا کہ میں چاول کھاؤں گا روٹی نہیں کھاؤں گا فلان گزہ نہیں کھاؤں گا تو ایک بار اس کی ماں نے کیا کیا ہمارے اس دور میں وہ فریج تو نہیں ہوتے تھے ہم نے نام نہیں سنا تھا وہ چھکے یا چھکے لٹکائے جاتے تھے چھت میں لوٹیاں وغیر اس میں لٹکاتے تھے تو ہوا سے وہ پٹیوں کا لوہے کی بنا ہوتا تھا ہوا جاتی تھی تو ہوا سے وہ کچھ خراب ہونے میں دیر لگتی تھی اس کو تو ایک بار ماں نے کیا اس نے بچے نے وہی کھانے کے ٹیم پر اس کی عادت تھی تو اڑی کر گیا تو ماں نے وہ چھکے پر کھانا رکھ دیا کہا ٹھیک مت کھا نہیں کھاؤں گا وہ کھاؤں گا اب ایک گھنٹہ ہوا دو گھنٹے ہو کب تک سابر کرے گا اب وہ بچے نے اپنی ماں کو کہا ماں کہتی تھی کہنے ماں تجھو بولتی تھی نہیں کہ کھالو کھالو بیٹا کھالو وہ پھر ذرا دھورا دونا پھر وہ بچے نے صرف چھوڑ دی کہ اب ماں کے پاس علاج مل گیا ہے میری بیواری کا یہ اب وہ اپنی یاد داشت اور کچھ ملا جھولا کر میں نے پیش کیا ہے تو یہ اگر یہ انداز اگر ہو کہ اب یہ کھلو نہ لوں گا تو وہ دلا دو تو یہ دلا دو تو ہر چیز دلائیں گے تو پھر آپ کو پڑتا نہیں کھائے گا تو اس کو مطلب تھوڑا لٹکتا چھوڑا جائے جھوٹ نہ بولا جائے کہ ہاں یہ کل دلا دیں گے پرسو دلا دیں گے ابو کی تنخواہی کی تو دلا دیں گے اور نیت یہ ہے کہ نہیں دلائیں گے اس کو ہم بلا رہے ہیں ٹرکا رہے ہیں تو گناہ گر ہوں گے جھوٹ نہیں بولنا ہے ٹرکا رہے ہیں